اور جماعت اسلامی کو اعتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا جماعت اسلامی کا بجلی بیلوں میں قیمتوں میں اضافے کے خلاف اعتجاز کرنے پر مقدمہ درج ہو گیا مقدمہ میں کار سرکار میں مداخلت اور سڑک بند کرنے کی دفعات شامل ہیں ایف آئی آر میں سرکاری املاک کو نقصان اور عوام سے زبردستی دکانیں بند کرنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں جماعت اسلامی کے بیراللہ خالد ظاہر شاہ اور طاہر زرین حاجی قدیر اور دیگر نامزد ہیں جماعت اسلامی نے دو ستمبر کو بجلی بیلوں میں اضافے کے خلاف اعتجاز کیا تھا اور آپ کو بتا رہے ہیں پشاور میں جماعت اسلامی کو اعتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا جماعت اسلامی کا بجلی کے بیلوں میں قیمتوں میں اضافے کے خلاف اعتجاز کرنے پر مقدمہ درش کر لیا گیا مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت اور سڑک بند کرنے کی دفعات شامل ہیں ایف آئی آر میں سرکاری املاک کو نقصان اور عوام سے زبردستی دکانیں بند کرنے کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں ایف آئی آر میں جماعت اسلامی کے بحراللہ خالد ظاہر شاہ، طاہر زرین، حاجی قدیر اور دیگر نامزد کیے گئے ہیں جماعت اسلامی نے دو ستمبر کو بجلی بیلوں میں اضافے کے خلاف اعتجاز کیا تھا